اور مقبوزہ کشمیر میں مسلسل 112 روز سے زندگی قید ہے مسائد میں جکڑی وادی پر سردی بھی قیامت بن کر ٹوٹ رہی ہے کشمیریوں کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں خوراکی قلت نے فاقہ کشی پر مجبور کر دیا مقبوزہ کشمیر میں برپ باری کے بعد بڑھتی ہوئی سردی نے کشمیریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا نہتے کشمیری پانچ اگست سے جاری سخت بھارتی فوجی محاصرے سے سخت مسائب میں گھرے ہیں مسلسل کرفیو اور لوگ ڈاؤن کے باعث شہری سخت سردی کے لیے اشیاء ضروریہ زخیرہ نہیں کر سکے اور اب خوراک کی قلت سے قہد کی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے مقبوزہ وادی کو بیرونی دنیا سے ملانے والی واحد سرنگر جمہو شہرہ برپ باری کے باعث موسم سرما میں مہینوں بند رہتی ہے مسلم اکسریتی علاقوں میں 112 روز بھی معاملات زندگی مفلوج ہیں دفعہ 144 کے تحت پابندیاں برقرار اور بڑی تاتات میں بھارتی فوجی تائینات ہیں انٹرنیٹ اور موبائل فون سرویسز بدستور موتل ہیں کشمیری بھارتی اقدامات کے خلاف سویل نافرمانی جاری رکھے ہوئے ہیں دکاندار دن کے اکثر اوقات اپنی دکانیں بند رکھتے ہیں کابز اور ظالم پوج کے ساتھ جھڑپوں میں درجنوں کشمیری زخمی جبکہ سینکڑوں کو گرفتار کر لیا گیا بھارتی مظالم کے خلاف عالمی طاقتوں نے مکمل طور پر چپ سادھ رکھی ہے پاکستانی حکومت کی بھرپور کوششوں کے بعد عالمی فورمز پر مسئلہ کشمیر کی پہلی بار طاقتور گونج پیدا ہوئی تاہم انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے اور چھوٹے ممالک کو مجبور کرنے والی طاقتیں کشمیر پر خاموش ہیں موسیقی